موسیقی 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 یہ ذہن میں رہے کہ وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں سر آپ اگر حکومت میں آئے تو جنگ کر دیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آئے تو جنگ کر دیں گے سب سے پہلے تو وارنگ آئے انہیں کے ظلم بند کرو اگر وہ ظلم بند نہیں کرتے تو سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ جس زبان میں وہ بات کرتے ہیں اسی زبان میں انہیں جواب دیا ہے سر ہم نے ان کو تنبیغ بھی کر دی ہوئی ہے پچھلی حکومتوں نے کہ ظلم بند کر دو جو کہ آپ پہلا سٹیپ بتا رہے ہیں دوسرا سٹیپ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسی زبان میں بات کریں گے ہم نے سخت زبان بھی استعمال کر لی لیکن ظلم اور بربریت بند نہیں ہو رہی تیسرا سٹیپ آپ کا کیا ہوگا دیکھیں جو آپ نے کہا نا کہ بھی سخت زبان ہم نے استعمال کر لی اور ظلم بند نہیں وہ تو نہیں کی نا اگر کی ہوتی تو پھر تو بند ہو جاتا ایک بار میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں ایک بار پاکستان کی جناب جو قیادت ہے وہ کہہ دے کہ کشمیر میں ظلم بند کرو نہیں تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ جتنے ہمارے پاس فوج ہے ان کے پاس جو اسلہ ہے جتنا ہمارے پاس ایٹمی مواد ہے یہ ہم نے ویسے نہیں رکھا دکھانے کے لیے یا اس کو سٹیچو بنانے کے لیے برپور انداز میں آپ ایٹم کا نام نہ لیں چلو جی آپ کہتے ہیں کہ ایٹمی جنگ چھڑ گی تو ایٹم کے نام سے دنیا کامپنے لگ جاتی ایٹم کو چلو ایک سائٹ پر رکھتے صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی امت اور حضور کی عزت اور حضور کے دین کے لیے اور جہاں بھی ہمارا مسلمان بھائی رہتا ہے اس کے خون کے تقدس کے لیے اس کی جان کے بچانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں صرف اس پاور فل انداز سے آپ انہیں بتا دیں تو میرے خیال میں شام سے پہلے نتاج بدل جائیں گے سر انہی سخت جملوں اور خطیبانہ باتوں کی وجہ سے انٹرنیشنل ہم پر پبندیاں لگتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ انتہا پسند جماعتوں کو الیکشن کے ذریعے پارنیمان میں لے جا رہے ہیں سبحان اللہ اسے کہتے ہیں کہ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا ہم سخت جمعان استعمال کریں تو ہم جناب ہو گئے آپ ابھی حکومت میں نہیں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی تیسرے درجے پہ جائیں گے پہلے تنبیہ کریں گے پھر ان کو سخت جمعان استعمال کریں گے اور کام سمجھ نہ آئی تو آگے بھی پہنچ جائیں گے پہلے بات بتائیں کہ جناب ہم نے تو بات کی ہے نا کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم یہ کریں گے جو عملا گیارہ ٹن سے زیادہ وزنی بم ابھی پچھلے سال میں وہ گرا چکے ہیں آپ کے افغانستان میں جو عملی طور پر ابھی کیمیائی ہتھیار استعمال کر چکے ہیں شام میں اور وہ تمام بمس جو ہیں جس کے ذریعے بچوں کی وہ حالت جو آپ ویڈیو وہ تو دیکھی نہیں جاتی بندہ ایک بار دیکھ لے تو اس کو اور نیند نہیں آتی راتوں کو تو جو عملا ظلم کر رہے ہیں وہ پیس ہے اور جو ہم احتجاج کر رہے ہیں ظلم کے خلاف یہ دہشت گردی ہے یہ تو بالکل دورہ میں آ رہا ہے یہ تو میڈیا کو بھی چاہیے کہ دونوں دکھائیں وہ حالات دیکھ نہیں پاتے آپ کہتے ہیں کہ آنسو آ جاتے ہیں خوف آتا ہے تو میدان جنگ میں کیسے آپ جائیں گے خود میڈ کریں گے خادم حسین ریزوی صاحب دیکھیں بات یہ ہے بورڈر پر اگر ہمیں کہا جائے تو ہم تو یہ کہیں گے کہ بھی ہماری فوج جو ہے وہ ہمیں لے کے جانے کی اگر وہ پرمیشن دیتی ہے تو ہم ان سے بھی آگے جا کے بات کرنے کو تیار بہتر ہو گیا یعنی ویسے آپ فوج کو لیڈ دے گے اگر نہ ہوا تو آپ ان سے بھی آگے سے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہیں جس طرح وہ کہیں ہر مشکل وقت میں جو ہمارے ملک کی سردوں پہ کھڑے ہیں رات کو آپ اور میں سکون سے سوتے ہیں تو ظاہر ہے یہ پیرا دے رہے تو سوتے ہیں اگر آپ ایک دن کے لیے ان کو ہٹا دیں ان کو لگ پتا جائے گا بہتر ہو گیا سر جبران ناصر صاحب الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں کراچی سے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شناختی کارڈ میں بھی منشن کر دیا ہے میں نے اپنے کاغذات انامزدگی میں بھی منشن کر دیا میں نے پاسپورٹ پر بھی منشن کر دیا کہ میں مسلمان ہوں ہر جگہ آپ کے نمائندے پہنچ کے یہ سوال کیوں کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے اگر میں احمدیوں کو گالی دوں گا تو مسلمان ہوں گا دیکھیں جی بات یہ ہے آپ کے نمائندگان آپ کی جماعت کے لوگ جو ہیں وہاں پر جا کے ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں تشدد کا نشانہ تو کسی نے نہیں بنایا لیکن اتنی بات ان سے ضرور کی ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ جو قادیانیوں کو برا کہنے والا یہ جو ہے میں اس کو نہیں سمجھتا یا میں ان کو غیر مسلم نہیں سمجھتا تو آپ سوچیں انہوں نے کہا ہے کہ میں آئین کو مانتا ہوں آئین میں آگیا تو بھٹھیک ہے لیکن میں گالی کیوں دوں دیکھیں بات یہ ہے انہوں نے کہا میرے اسلام کا درجہ یہ تو نہیں ہے کہ میں گالی دوں گا تو مسلمان ہوں گا اہلی ایک بات وہ کہنے میں گالی نہیں دے رہا گالی کی کیا تعریف ہے انہوں نے کیا کہا ہے کیا گالی دے یعنی یہ تو میں نے نہیں پوچھا گالی کونسی دینی ہے کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے یہ چیزیں منشن کر دی مجھوں نے جس اتنی بات کی ہے کہ بھی آپ یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد جس نے بھی یہاں پہ آکے نبوہت کا دعویٰ کیا ہے میں ہر اس جھوٹے قذاب کے اوپر لانت بیشتا ہوں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹے نبی کے لانت کا جو لنز ہے یہ گالی آتا ہے اگر یہ گالی ہے تو پھر آپ بتائیں کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ کا کیا ہے جملہ آپ اس کے بارے میں کیا کیا آپ اپنا محقف دیں اور جبران ناصر صاحب کا محقف دیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گالی نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ ہر جھوٹے کے اوپر لانت ہے بلکل آئین کے اوپر آئین میں موجود ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہو چکی ہے میرے بھائی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ ہو چکا ہے کہ جھوٹے کے اوپر لانت ہے قرآن بھی کہتا ہے جھوٹے کے اوپر لانت ہے فنجل لانت اللہ علیہ وآلہ 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 تو آپ بتائیں کہ یہ ساری چیزوں تو اللہ کے اعودہ میں آپ کو رحمت نظر نہیں آتی قرآن میں سے صرف وہ لانت والی بات نظاری بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں رحمت ہے اس کے بارے میں رحمت بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں لانت ہے وہ بھی نظر آتی ہے دونوں چیزیں دیکھیں بہتر ہو گیا یعنی آپ جبران ناصر صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے یعنی اس طرح کا جو ان کے نمائندگان ہیں اگر آپ کی حکومت آگی تو ان کے لیے آپ کی کیا پالیشی ہوگی میں کہتا ہوں کہ جناب یہ ملک دشمن ناصر ہیں ان کا کیا کریں گے ان کا کیا ہے یہی ہے کہ آپ میڈیا میں ان لوگوں کو نہ اٹھائیں یہ چھینک بھی مارتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہو ہو جی جبران ناصر صاحب نے یہ کر دیا جی فلانا یہ کہہ دیا تو جناب یہ چار بندے نہیں ہوتے انگلیوں پر گینے ہوئے پورے پاکستان میں آپ گنتی کریں تو میرے خیال میں انگلیوں کے پورے زیادہ ہوں گے یا اس سے تھوڑے ہوں گے سر الیکشن کانٹیسٹ تو کرنے دیں نا الیکشن میں جیت گئے تو پارلیمنٹ میں آئیں گے وہ جائیں الیکشن کانٹیسٹ کریں لیکن یہ تو انہوں نے کہیں کہ جناب کادیانیوں کو میں جناب نان مسلم نہیں سمجھتا ہوں ان کی اپنی سپیچز ان کے بیانات موجود ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر میں ان کا موقف کی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں انہوں نے نان مسلم نہیں کہتا میں نے ایسا ان کا میں نے ویڈیو کلپ دیکھا ہے میں آپ کو کہیں گے تو بھیج دوں گا اب تسلو میں وہ ضرور بھیجئے گا لیکن کہنے کا مقصد یہ اگر ان کا یہ موقف ہے اگر وہ نان مسلم ہیں نان مسلم کے حوالے سے یا اس طرح کے طبقے کے حوالے سے آپ کی کیا پولیسی ہوگی بات آپ کی پولیسی کی ہو رہی ہے دیکھیں جی ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو باقی اقلیتوں میں اور کادیانیوں میں بہت فرق ہے ہم کہتے ہیں کہ باقی اقلیتیں جو ہیں وہ اقلیتیں بن کر رہے ہیں ان کے ایک حقوق ہیں اور ان کے حقوق کا پورا تحفظ کیا جائے گا وہی بات ان کی امینے کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو ڈیکلیئر کریں کہ یہ واقعیتاً اپنے آپ کو نان مسلم سمجھتے ہیں جب ہماری گورنمنٹ نے ایک قانون پاس کر دیا ہے تو یہ آپ کے قانون کو مانتی نہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو نان مسلم نہیں ہم تو مسلمان ہیں یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر نان مسلم ہیں اقلیت ہیں تو پھر اپنے آپ کو اقلیت مانے تو پھر حقوق کا مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ہر بندے کے کچھ حقوق ہوتے ہیں کچھ فرائز ہوتے ہیں فرائز اس نے ادا کرنے ہوتے ہیں اور حقوق ہوتے ہیں جو اس نے لینے ہوتے ہیں پہلے وہ فرض تو ادا کرے اگر وہ ادا کرتا ہے تو پھر حقوق کا مطالبہ بھی کرتا ہے اگر یعنی وہ تسلیم کر لیں کہ ہم اقلیت ہیں تو پھر ان کے لئے جنہ یہاں پہ اصال ہے اس کے بارے میں بات میں بات ہوگی انشاءاللہ یعنی اقلیتوں کے حقوق آپ کے نزدی اقلیتوں کے حوالے سے آپ بھی کیا پولیسی ہے یعنی سیکھ رہتے ہیں یا ہندو رہتے ہیں یا آپ کے نزدی بلکل احمدی بھی یعنی اقلیت ہیں تو ان کے حوالے سے آپ کی کیا پولیسی ہے دیکھیں جی باقی جو اقلیتیں ہیں ان کے علاوہ لوگ موجود ہیں تو وہ رہیں پور امن طریقے سے اور پاکستان کے فادات کے تابع ہو کے رہیں پاکستان کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی جان و مال کی حفاظت کرے اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس کسی نے ذمی کو یعنی کہ ایسا بندہ جو آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں مسلمانوں کے ملک میں ہے وہ نان مسلم اس بندے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا یعنی کہ اس نے کسی کا قتل نہیں کیا اس کے بدلے میں آپ نے اس کو بغیر وجہ کے قتل کر دیا تو نبی علیہ السلام نے ایسے بندے کے لیے فرما اس کے اوپر جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اس کے اوپر جنت حرام کر دی جائے گی تو اسلام میں جتنا تحفظ ہے جس نے قتل کیا اس کو صدا بھی ملے گی جی بالکل ملے گی یعنی بقاعدہ عام شہریوں والے جو پاکستان کے عام شہریوں کو حقوق حاصل ہیں وہ آپ کی حکومت میں بھی یہاں پر منورٹیز کو ہوں گے لیکن ایم جیو کے حوالے سے آپ کے تحفو ذات ہیں اگر وہ اپنے آپ کو نان مسلم منورٹی تسلیم کر لیں تو ان کو بھی وہ اس کے بارے میں پھر بات میں بات ہوگی پہلے ان سے پوچھیں تو صحیح پہلے تو وہ کہنا کیا جاتے ہیں نہیں اگر وہ یہ کر لیں تو پھر ان کو بھی اس پر بارے میں بات ہوگی اس پر بات ہوگی آپ ان کو نان مسلم کیٹیگری میں کنسیڈر نہیں کرتے ابھی جی اصل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ نان مسلم تو ہیں بلکہ دنیا کے بدترین وہ کافر ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی ختم ربوت کا انکار کیا اور اوپر سے یہ کہتے ہیں پھر اسلام کا لبادہ بھی اڑتے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو آئین کے مطابق تسلیم کرنے کہ ہم نان مسلم منورٹی ہیں جی بلکل وہ تو تسلیم کرنے اس کے بعد آپ ان کو وہ حقوق دیں گے یعنی آمن کے ساتھ رہے جو حقوق آئین پاکستان عام منورٹیز کو دیتا ہے اچھا سر کوئی آئین اور قانون میں امنڈمنٹ کے حوالے سے آپ کے نزدیک مثلا یعنی کیونکہ آپ نے اسلامی ایجنڈا دے کے آئے ہیں تو اس حوالے سے کوئی آپ کے نزدیک کوئی آپ نے امنڈمنٹ کرنی ہو جو آپ سمجھتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو آئین میں گنجائش تو موجود ہے ہمارے نزدیک تو آئین وہی ہے جو نبی علیہ السلام کا دین ہے اسے بڑھ کر کوئی اور آئین ہمارے لیے نہیں ہے اور مسلمانوں نے صدیوں حکومت کی ہے اور ملک چلائے بھی ہیں اور کامیاب حکومت کی ہے سب سے پہلے تو عدل ہے جس کے اندر ہمارا ارادہ ہے کہ جس میں صرف وقالات کے طبقہ جتنا بھی پاکستان میں موجود ہے ان تمام وقالات کے طبقے کو ایک خاص ٹریننگ دینے کے بعد ان کو ججز میں تبدیل کر دیا جائے اور بعد میں وقالات کا سلسلہ بلکل بند کر دیا جائے کہ اسلام کے اندر ایک جج ہے جسے قاضی کہتے ہیں ایک اس میں مدعی ہے ایک مدعالہ ہے اور چوتھا گواہ ہے وکیل کا کونسپٹ جو ہے نا ہم نے نہیں پڑا ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ہم یہ کہیں گے کہ جناب وقالات کو بلکل فارق کر دیا جائے تو پھر ایک نئی لہر اٹھ پڑے کہ جناب اتجاج کی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اس کی وجہ ہے جو پاکستان میں جیترے وقالات بن چکے ہیں جیترے وقالات کے اندر اتنا ڈیلے ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کی کوئی پولیشن میں وہی کہہ رہا ہوں نا جناب آپ ان سب کو آپ ججز میں تبدیل کر دیں تاکہ پاکستان میں سارے وقالات کو آپ جج بنا دیں سارے وقالات کو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ان کو کوئی خاص کورس کرانے کے بعد وہ تمام قاضیوں کے وہ تمام آکام سمجھانے کے بعد تاکہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر سکیں یعنی وہ قاضی بن جائیں ہاں جی وہ جج بنیں آپ انہیں جج کہیں قاضی کہیں یہ تو آپ لفظ کے اوپر مناصر ہے جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس ہیں یہ بھی قاضی القضاء ہی انہیں کہا جاتا ہے باقی آپ انہیں چیف جسٹس کہہ لیں یعنی نام پہ تو کوئی ایشو نہیں نام کے اوپر کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ ان کو تمام تعلیم دینے کے بعد قاضی کے حکام سمجھانے کے بعد آپ ان کو جج بنا دیں اور پاکستان کے وہ تمام جو کیسز جو سالہ سال سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں آپ انہیں نمٹائیں اور اس کے بعد یہ بتا دیں کہ جناب یہ ذہن میں رہے کہ آج کے بعد آپ لوگوں کو کوٹ فیس دینے کی اور وہ کلا کے آگے منت کرنے کی اور جھوٹے سچے جناب یہ معاملات جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ آکے ڈریکٹلی اپنا موقع جو ہے وہ پیش کر سکے یعنی حضر صرف کانسٹیٹیوشن پارلیمانی طرز حکومت رہے گی یہ پاکستان کو خلافت میں تبدیل کر دیا جائے گا دیکھیں جی ہمارا ارادہ تو یہی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جمہوریت کو بطور اعلیٰ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھی نظام وہی ہونا چاہیے جو نبی علیہ السلام کا دین ہے اسی کے مطابق ہونا چاہیے لیکن اب ہماری قوم کو یہ چیز سمجھنے اور خلافت کے برکات کو سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا تو ہم انہی کے طریقے سے آ رہے ہیں جس طریقے سے یہ پسند کرتے ہیں کہ پارلیمانی طرز حکومت کے مطابق ہم آئے تو ہم اسی کے مطابق آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کوئی قبضہ گروپ نہیں ہیں ہم عوام کی آواز ہیں آپ آئینی تبدیلی کر کے خلافت کی طرف بڑھیں گے یعنی آپ جمہوریت کو محض ایک آلہ کار کے طور پر استعمال کریں گے یہ سیڑھی ہے آپ کی منزل کے جانے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اسلام کو جمہوریت کے پیشے نہیں چلانا چاہتے جمہوریت کو اسلام کے پیشے چلانا چاہتے ہیں جب آپ کے دور میں خلیفہ بنے گا وہ خلیفہ کون ہوگا دیکھیں یہ تو بات کی بات ہے کیونکہ اب مولا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں سراج الہق صاحب بھی ہیں دوسری مذہبی مقاطب فکر بھی ہیں اور آپ کے دوست ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب بھی ہیں یہ تو بات کی بات ہے ساری بات میں قبلت لگتا ہے بہتر ہو گیا تو سر اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق میڈیا میں یہ بات چل رہی ہے کہ رانہ صنع اللہ صاحب کے مقابلے میں جو آپ کے کنڈیٹ سے وہ بیٹھ گئے ہیں تو آپ کنفرم کریں کیا معاملہ ہے میرے خیال میں آپ کے لیے یہ بات شاکنگ ہوگی کہ اس کے مقابلے میں میں خود پی پی ایک سو تیرہ سے الیکشن لڑ رہا ہوں فیصل آباد سے بھی اور اس کے مقابلے میں ایک سو چھے کے اندر بھی ہمارے امیدوار کھڑے ہوئے یہ ایک افواہ ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بات افواہ کی چلتی ہے وہ فرن اڑ جاتی ہے اور جب ہم اپنا موقف دینے کی بات کرتے ہیں تو وہ بلکل نہیں آتی تو آپ کا موقف لے تو رہے اور کیا کریں میں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں یہ گلہ ہے میرا میڈیا نمائنگان سے ان سے ضرور پہنچائیے گا کہ ابھی متحدہ مجلس عمال کال لیاقت باغ میں ایک پروگرام ہوا تھے وزا قطب میں وہ بھی مولانا حضرات لیکن چونکہ تعداد میں شاید تھوڑے تھے تو میڈیا نے یہ مناسب سمجھا کہ دنیا کو یہ دکھایا جائے کہ مذہبی طب کا بہت تھوڑا ہے یہ ہے تو آپ نے ان لوگوں کو لائف دکھایا دکھایا ساری دنیا کے سامنے ان کی کبریج بھی ہوئی لیکن اس سے سو گنا نہیں میں ہزار گنا بڑھا کاؤں گا اجتماع ہمارا ہوا لیاقت باغ کے اندر تو اس کی فوٹیجز بھی موجود ہیں اگر آپ کا میڈیا چلانا چاہے تو یہ آپ کا احسان ہوگا تو ہوا یوں کہ اتنا بڑا اجتماع جو آج تکیسی سیاسی پارٹی نے نہیں کیا اس کو آپ نے دکھانا پسند نہیں کیا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اجتماعات جو آپ کا گلہ ہے کہ آپ کو کبریج نہیں ملتی آپ ہمیں کبریج دے میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں جس طرح آپ آدھے آدھے گھنٹے کے جو اجتماعات کپتان صاحب کے دکھاتے ہیں ان کے خطابات سنواتے رہتے ہیں سر آپ خافی مصرح صاحب کے کیا خطابات سنائیں اب وہ ایسے الفاظ یعنی پیمرا کے نوٹس فیکیشنز آ جاتے ہیں نوٹس آ جاتے ہیں تو اس کا ہم کیا کریں یعنی اگر وہ اپنی زبان میں اعتدال پیدا کر لیں تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے انہیں سلانے میں اور میڈیا نہیں چلایا تھا میرے خال میں جو پورا ملک جیم ہوا تو تو وہ میڈیا نہیں چلایا تھا میرے ویسے ایک سوال ہے یہ پیمرا سے بھی آپ سے بھی جب اپنا عمران خان صاحب نے نواز شریف کے جو نمائندگان ہیں ان کو گدہ کہا تھا کیا یہ آپ کی پولیسی ہے یہ آپ کی پولیسی نہیں ہے اس کے باوجود بھی آپ نے ان کا بیان چلایا اس کے علاوہ جب خٹک صاحب نے پیپل پارٹی کے لوگوں کو تواف کہا جو بھی کہا یعنی جو نازیبہ لفظ کہے ہم نے خٹک صاحب کو نہیں چلایا اس کے باوجود وہ اجتماعات آپ نے دکھائے نہیں وہ تنقید کی گئی ہر پروگرام میں ان پر تنقید ہوئی ہر خبرنامے میں ان پر تنقید ہوئی اور وہ ان کا لب میڈشریم میڈیا پر چلایا میل سٹریم میڈیا پر ان کے جو علقابات ہیں وہ نہیں چلے خان صاحب نے تو جو انہیں گدے کا لکب دیا وہ تو آپ نے چلایا ہے نا جی بات ایک ہو دو ہو غلطی تو غلطی ہے تو آپ یہ کہیں کہ آپ کہیں کہ جی یہ موقع غلط ہے لیکن آپ نے صرف ان کا وہ لفظ گدے والا نہیں چلایا اس کے آگے پیچھے جو تقریر ہے جو باتیں کی ہیں وہ بھی آپ نے چلائی ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم سخت لفظ استعمال کرتے ہیں سر لائف جا رہے ہوتے تو کب پتا چلے گا آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں خادی محسین رزوی صاحب جتنا سخت موقع عمران خان کا نہیں ہوتا یہ تو آپ تسلیم کر لیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کی ایک سوچ ہے آپ ایک بار چلا کے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا آپ یہ تو فیصلہ آڈینس پر چھوڑ دینا کہ جناب وہ کس کو سخت سمجھتے ہیں اور کس کو نرم سمجھتے ہیں چلیں آپ خادی محسین رزوی صاحب سے کہہ دیں کہ وہ سخت الفاظ نہیں استعمال کریں ہم کبریج دیں گا سر آپ آئیں انشاءاللہ والعزیز آپ کو بڑی محبت ملے گی ہمارے سخت لفظ ان کے لئے ہوتے ہیں جو دین کے دشمن ہیں جو ملک کے دشمن ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں جو نبی علیہ السلام کے دشمن ہیں ان کے ساتھ ہمارے لئے کوئی ہمارے دل میں کرتی برابر بھی رحم نہیں ہے لیکن جو آپ جیسے لوگ جو ہم موقف لینے کے لئے آتے ہیں تو آپ کے لئے تو محبت ہیں آپ تشریف لائیں سر بہت شکریہ صاحب زادہ فاروق الحسن قادری صاحب خطیب الاسلام ہیں اور انہوں نے بڑا جامع جواب دیا بہت مشکل سوالات بھی کیے اور بڑا موتدل ہو کے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کوریج نہیں دی جاتی اور آپ ہمیں کوریج دیں ہمارے موقف سے اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو کھل کر کریں لیکن ہمیں کوریج دیں اور رائل نیوز ہم ضرور کوریج دیتے ہیں اور اس پروگرام کے انعقاد کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان کو اگر کوئی گلہ ہے تو وہ میرے پروگرام سے نہ ہو اسی کے ساتھ اپنے حوث منیف خان ملزئی کو اجازت دی دیئے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو